مدینہ میں سے دلائی ایراد کو ہوئی تو صرف وہاں تک کیا ہے کہ اسے کے مطفر کی تفصیلات دیکھئے اہل سنت کا جو عمومی طریقہ ہے کہ ان سب کی تفصیلات میں نہیں جانے اس لئے کہ ان سب کی تفصیلات میں جانے کا کوئی حاصل نہیں ہے آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ واقعات کا وہ حصہ بیان کرتا ہے جس میں ہمارے لئے فائدہ ہے عبرت ہے وصیحت ہے اور وہ حصے چھوڑ دیتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ ایسے بیان کرتے ہیں جیسا کہ وہ سامنے دیکھ رہے ہوں ایک واقعی کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہوں صبح دیکھ رہے ہوں شام دیکھ رہے ہوں کب دن روب رہا ہے کب سورج نکل رہا ہے کون کس کے گود میں ہے کون کس کے گود سے نیچے ہے کس کا دپٹہ کہاں پر ہے اور کس کے ہاتھ میں کیا ہے اور کس کے آنکھوں سے آنسو بہر رہے ہیں اس طرح بیان کرتے ہیں اور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یعنی یقیناً اس میں کوئی بیانی سن کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں جو گڑ کر کے اپنی طرف سے بیان کی جا رہی ہیں تو اس طرح کی گڑی ہوئی باتوں سے ہمیں کوئی لینا دینا ہے اصل یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے شہادت کا مقام دے کر کے درجہ بدل گیا شہادت ایک اعلیٰ مقام ہے اللہ تعالی نے انہیں شہادت کے مقام سے سر پراز ہویا جہاں تک اس کی ذمہ داری کی بات ہے کون ذمہ دار ہے جو بھی ذمہ دار رہا ہو وہ اللہ کے ہیں اس کی باس پرس دو اس سے وہ نجات نہیں پاسکتا ہے اگر مان لیتے ہیں ان کے دعوے کے مطابق ہی مان لیتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید رحمہ اللہ اگر وہ بھی اس کے ذمہ دار تھے تو کیا اس بنیاد پر صبح شام ان پر لانک نام کیا جائے گا کیا اس بنیاد پر اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھا جائے گا یہ نام ہتنا چھوڑ دیا جائے گا کیا اس بنیاد پر جب جب یزید کا نام آئے ساتھ میں پلیت جوڑیں گے یا لعین لگائیں گے اس کی شرعہ رضیت کیا میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ شاید جمعہ کے درس میں بیان کیا تھا وہ بھی فیسکس پر موجود ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا اس کا قرآن پاک کا اللہ نے ذکر کیا ہے جو سب سے پہلا قرآن کیا تھا اللہ کا نے کہا کہ آدم کی دو بیٹوں کا قصہ سنائی اللہ نے نام بھی نہیں سکتے دو بیٹوں کا قصہ سنائی دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کے قربانی قبول نہیں اس کے قربانی قبول ہوئی یہ اس بات کی نشانی ہے وہ نیک بندہ تھا کی برا بندہ تھا نیک بندہ تھا سوالہ بندہ تھا اللہ کا ولی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس بھی ولی کا نام لیا جاتا ہے تو کیسے نام لیا جاتا ہے علیہ السلام کہہ کے نا جو ریجہ ریس سلام نبی تو نہیں کہہ تو حابیل علیہ السلام سب سے پہلا قطع کس کا ہوئے قابل علیہ السلام قتل کر کے مالا کون تھا؟ قابل قابل نے قتل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روح زمین پر جو بھی قتل ہوتا ہے اس قتل کا گناہ قابل پر پڑے گا لِأَنَّهُ أَوْوَلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے قتل کی ابتدا کی قتل کی شروعات تو دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سب سے گناہ سو جائے گا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا گناہ بھی قابل پر علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا گناہ بھی قابل پر عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کا گناہ بھی قابل پر عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا گناہ بھی قابل پر یہود نے جتنے انبیاء کو قتل کیا ان کے قتل کا گناہ قابل پر قابل اتنا بڑا گناہگار اسی حدیث میں آئے اس پر لانت کرو جب بھی قابل کا نام لو تو ساتھ میں ملور لگاؤ جب بھی اس کا نام لو تو ساتھ میں پلید لگاؤ ہے کہ ہی کچھ ہی ساتھ شریعت میں کچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ساری باتیں جو کی جاتی ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں سب من مانی ہے شریعت میں اتنا بڑا بنے گا سارے خطل کا گناہ اس کے سب لیکن اس کے بارے میں اس سب احکام نہیں ہیں تو یزید کے بارے میں اس سب احکام کہاں سے ہیں پورا دین بنا دیا ایک طرف یزید ایک طرف غیر یزید ایک طرف حسین کسی کو پورا دین بنا دیا یہ کن لوگوں نے بنایا ہے جو قرآن کے سوائے ایک اور دین چاہتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے سوائے ایک اور دین چاہتے تھے کیونکہ قرآن میں تو یخزین اور حسین وہ دونے یہ playthrough ملے گا کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کنا پس تھا دین مکمل بھی تھا دین محفوظ بھی تھا دین محفوظ بھی ہے مکمل بھی آج بھی ایسا تو نہیں کہ نہ مکمل تھا نہ محفوظ تھا کسی کا ایمان ہے ایسا قرآن غیر محفوظ ہے قرآن نامکمل ہے قرآن مکمل بھی ہے قرآن محفوظ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محفوظ ہوا تو اگر حسین اور یزید کو قرآن میں تلاش کرتے تو پاتے نہیں تو پھر انہیں پورا الگ سے گڑھنے کے لیے ایک اچھا نام مل گیا اس نام پر جو چاہو پھر گڑھتے جاؤ جو چاہو پھر بیان کرتے جاؤ انہوں نے دین کے نام پر ایسی ایسی قرآبات گڑھنی جس کا کہیں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے نا جو اللہ کی کتاب میں ہے جسے جبریل علیہ السلام اللہ سے لے کے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اٹھارا اس قرآن میں اس کا کہیں کوئی اتا پتا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہا حدیث جو اللہ کی وحی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْ فِقُعَنِ حَوَا بِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے جس میں اپنی طرح سے آپ کہہ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْتَقَوْ وَلَعَلَيْنَا بَعْدَ الْحَقَابِينَ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَا قَتَعْنَا مِنُ الْحِقْوَتِينَ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ کے کوئی بات کر دیں تو ہم ان کی رگے گردن کار دیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میرے رسول ہیں میرے نام سے گڑھ کے کچھ نہیں کہہ سکتے میں ان کی تعالیٰ کر رہا ہوں اللہ کے نبی صحیح آحادیث میں تو سکیزیں ملنے والی نہیں ہیں تو اس لئے انہوں نے اس پر ایک نیا دین کھڑا کر دیا اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا کے بعد کا اسلام ان کا اسلام ہے کربلا سے پہلے کا جو اسلام تو وہ ہمارا اسلام ہے اسلام کربلا سے پہلے تھا کربلا کے بعد ہے اور قیامل تک رہے گا کو کوئی بیٹا نہیں سکتا وہ بات پھینک دیں پردے ڈال دیں اندھیرہ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روخِ زیوہ پہ کچھ بھی گردوں کو بارمہر پھینک دیں وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا ہے وہ صاف ہوگا کیونکہ دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے قرآن آخری کتاب ہے اور شریعتِ محمدیہ آخری شریعت ہے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے کوئی شریعت آنے والی نہیں تو اس لیے ان سب قرآنات سے بچ کر کے سیدھا سیدھا ہمیں اللہ کی کتاب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ کی کتاب نے ہمیں کیا بتایا اس سے پہلے جو لوگ بھی گزر گئے دن کا امدن قد خلط لَا مَا قَسَبَت وَلَا فُمَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا قَانُوْ يَعْمَلُونَ وہ یہ قول کی جو گزر گئی انہوں نے جو کیا وہ اپنے عمال کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ گئے جو انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ وہ پائیں گے جو تم کرو گے اس کا بدلہ تم پاؤ گے اور تم سے ان کے بارے میں سوال ملے جال سلام سب تفصیلات میں اسی لئے آلہ سنت نہیں پڑھتا کیونکہ بہت بات کی بات ہے ہمارا دین کمبل ہو چکا ہمارا دین محقوس ہے اور ہمیں ادھر ادھر جانے پھٹنے کی ضرورت بلکم کلللہ